بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرز حکمرانی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں اپنے تمام اداروں کو مضبوط اور مستحق بنانا ہوگا پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاع تو چیئر پرسنٹ کیریئے پشرا نے کہا ہے کہ کوئٹا شہر کی روایتی حسن خوبصورتی بحال کرنے کے لیے کوئٹا ماسٹر پلین انتہائی اہمیت کا حامل ہے کوئٹا شہر کے تیس ٹاؤنز کے لیے تیس سالہ جامعہ ماسٹر پلین کے لیے پری کولیفیکیشن ہو چکی ہے سیوریج کے نظام کی بہتری اور ٹریفک کی روانی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے سبائی وزیر داخلہ میرز جاولہ لانگو نے کہا کہ امن و امان کی بحالی میں لیویز فورس بولجستان کا قندار انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیویز فورس کے استعدادیکار کو بڑھانے کے لیے سبائی حکومت امنی اقتامات اٹھا رہی ہے لیویز ٹریننگ سینٹر کسلا کا قیام اسی عمل کی ایک کڑی ہے لیویز ٹریننگ سینٹر کے قیام سے فورس کو جدید تقاضوں کے این مطابق ٹریننگ کی پراہمی یقینی بنائی شیپ آور نامی پہلا جہاز تجارتی سامان لے کر گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا جہاز پر تقریباً دو سو تین میٹرکٹن سامان لدہ ہوا تھا گزشتہ روز گوادر پورٹ تعمیر ہونے کے بعد پہلی شیپمنٹ کارگو جہاز گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا کارگو جہاز پی کی شام کو چائنہ سے گوادر پہنچا جنہیں بعد میں دوسرے ممالک میں لے جایا جائے گا لورالائی انصاف پینل کے چیئرمن اصفان یار خان کاکر اور دیگر نے زلائی سیکرٹری ایٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لورالائی سو سالہ پرانا زلہ اور دیویزنل ہیڈ پورٹر ہے لورالائی غریب اور پسواندہ ضرور ہے لیکن لورالائی میں پڑھے لیکن نوجوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے جبکہ لورالائی یونیورسٹی کی اہم کونسٹوں پر لوگوں کو بغیر انٹرویو کے دیگر ازلہ اور صوبوں سے لوگوں کو بزر یا ٹیلی فون درامت کر کے تائنات کیا گیا ہے جو مقام نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہے جالوان عوامی پینل کے سربراہ میری شفیق رحمان منگل نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ میں سیاسی مخالبین کا بھرگو ساتھ بیا اس کے باوجود بھی نئے انتخابات کا مطالبہ نہیں کرتے پی ٹی ایم کا اسٹیج ہائی جیک کر کے دہریت گردوں کا بیانیاں سامنے لانے کی کوشش کی گئی مولانا فضل رحمان سمیت دیگر سیاسی چوائتوں کے اکابرین سے گزارش ہے کہ وہ مودی رو اور مرم درسمنوں کے ایجنڈے پر کار فرما افراد کو اپنا اسٹیج ستمال نہ کرنے ڈائریکٹر کالجز رباب حمید درانی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس میں کالجز نے کرونا ایس او پیز پر عمل کیا جس کی وجہ سے کالجز میں کرونا کیسز کم آئے اور کالجز کے زیادہ تر قلبہ اس وعہ سے محفوظ رہے اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں سید شازیب شاہ کو دیئے ہیں اس انٹرویو میں دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ جب پہلے مارچ میں 2020 میں جب یہ کرونا کا وائرس بہت زیادہ پھیل گیا تھا تو اسی وقت ایس او پیز کے لئے ہمیں انسٹرکشنز مل گئی تھی اور ہم نے اس پر بہت سختی سے عمل بھی کروایا تمام کالجز میں ہم نے کووڈ کے تمام آئیٹمز بھی پہنچائے جو کہ ضروری تھے جس میں سینٹائزرز، ماسکز اور ہینڈ واشنگ کا تمام سسٹم لگوانا یہ تمام چیزیں کی گئی تھی پھر جب کالجز کھلے سیپٹیمبر 15 سے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے حالات اور کلاسز بھی بہت باقائدگی سے شروع ہو گئی لیکن اب جیسے ہی سردیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں نومبر میں تو یہ کیسز زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں حکومت کی طرف سے یہ پرمیشن تھی کہ جہاں بھی جس کالجز میں بھی آپ کو اگر لگتا ہے کہ مریض زیادہ ہو رہے ہیں یا بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں یا ٹیچنگ سٹاف ایفیکٹ ہو رہا ہے وائرس سے تو ان کو چھٹی دے دی جائے اور ہم نے یہی کیا ہے تمام کالجز میں ہم نے یہ ایک لیٹر سرکولیٹ کیا ہوئے جس میں ہم نے بتایا ہوئے کہ آپ نے کوئی بھی بچہ اگر ایک تو ہم نے ٹیسٹ کروائے تمام کالجز میں ہم نے ٹیسٹ کروائے ان کے کرونا کے اور اس میں جو بھی بچہ ہمیں پوزیٹیو ملا ہم نے اس کو چھٹی دے دی ان بچوں کو کسی کالج میں سات کیسز آئے کسی میں دس کیسز آئے تو ہم نے ان کو پانچ پانچ دن کے لیے بند بھی کر دیا ان کالجز کو اور پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ حالات تھوڑے سے مناسب ہو گئے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ کالج آنے کی پرمیشن ہو گئی لیکن ان بچوں کو جو ایفیکٹڈ تھے ان کو ہم نے پورے پندرہ دن کے لیے چھٹی دے دی دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے ان کے اور پھر جو ان میں سے موزی ایسا ہوا کہ نیگٹیو ہی ریزلٹ آیا ہمیں کراچی سے کوئٹہ قومی شہرہ ٹرافک کے چار مختلف آقیات میں چودہ افراد زخمی تفصیلات کے مطابق دوزشتہ روز قومی شہرہ پر کراچی سے کوئٹہ جانے والی الزیف مصافر کو مستوں کے قریب چونگی کے مقام پر پارش کے وجہ سے بھی سلگر حادثے کا شکار ہو کر اُلٹ گئے قومی شہرہ پر چوتوں کے قریب ٹرولر اُلٹنے سے دو افراد زخم ہو گئے رات میں رات گئے سے موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ منگل کی رات گئے تر وقتے وقتے سے جاری رہا جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا کاروبار زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی بازار مارکینی سنسان جبکہ گیس مکمل بند اور بجلی کی فریفنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سردی کے باعث کلے کی خرابی خانسی زکام اور نزلے کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں ملوچستان کے پیشتر اضافہ میں مطلعہ و ریالو اترہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا پشین جارت چمن چاویز دالبندین کوادر مکران خوزدار عوران تربت بنجھور اسبیلہ اور کلاف میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر پر باری کا امکان ہے کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریٹ کلاف میں کم سے کم درجہ حرارت منفی تھی جبکہ بلوچستان کی ساحلی علاقے گوادر میں سترہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سریاو روڑ لوڑ کاریز کلی نبی آباد کے علاقہ مکین گیس بجلی پانی کی سہولت سے محروم عام عوام پرسان حال آئیے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یاسر بلوچ کی اس رپورٹ میں جی اس وقت میں موجود ہوں لوڑ کاریز کے کلی نبی آباد میں یہاں کے علاقہ مکین سخت مشکلات سے دو چار ہیں آج اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آخر وہ کون سے مشکلات ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خدا بشخ جی کیا کہنا چاہیں گے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو ادھری نگیسے نبجلی ہے یہ پندرہ دن سے ٹاس فارم ادھر نہیں تھا پھر ارتال کیا ادھر روٹ کو بند کیا پھر آج نورولا صاحب یہ ٹاس فارم کو واپس لایا ہے آمان نماز کا کلیے ادھر نہ کام کر رہا ہے نہ کچھ چیز زہور کر رہا ہے ادھر بالکل نہیں آرہا ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں سر میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بہت سے وزٹ لے آمان نماز کو بالکل نہیں آرہا ہے اگر ہم لوگ اس ٹیم حریمت ہے جتہ کو کام کر رہے تھے اس ساتھ اس کو اگر ہم لوگ دیتے تھے وہ آتے تھے ہمارے کلی کو بلکل دیکھتے تھے معاینہ کرتے تھے اور ہمارے بلکل کام بھی کرتے تھے ہمارے صرف روڑ کو جان کمال صاحب نے کیا اس کا بڑی مہربانی دیات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کلی نبی آباد کا جو موجودہ کام ہے موجودہ کام بجلی کا مسئلہ ہے یہاں میرا جان گیز کا مسئلہ ہے اور سیوریچ کا مسئلہ ہے یہ کام کر رہے ہیں جام کمال صاحب کر رہے ہیں جو آج کل کے ایم پی اے صاحب ہیں ہم لوگ کا احمد نواز بلوچ وہ مو پھار کر سمبلی میں تو اپنا خطاب کر رہے ہیں جو پی پی تیس کا جو مسئلہ ہے جو کام ہے جو موجودہ کام ہے وہ تو یہاں آج دائی سال ہو رہے ہیں میں اس کا آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ سکا ہوں اس کا آنکھ کس طرح ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہاں ہے بلکل دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں بجلی کی مسائل اتنے گمبیر ہیں گیز کی مسئلہ اتنا گمبیر ہیں پانی تو جام کمال صاحب نے پانی کا ٹویلٹ تو لگا دیا ہے انشاءاللہ دس پندرہ دن میں انشاءاللہ وہ اسٹارٹ ہو جائے گا جو موجودہ یہاں کا جو کام ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو کلی لوڈکارے سے لے کر آس پاس روڈے بنا لیا ہے جام کمال صاحب کام کر رہے ہیں مانتا ہوں اس کو اسی کی اوپر بھی اس کو اتراز کر رہے ہیں کیوں بھائی آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے تو کمال صاحب کو چھوڑ دو وہ کام کریں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کو سر جی ہمیں تو کوئی سہولاد بھی نہیں ہے اس ٹیم جو ہمارا مین مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے گیس بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری بات ہمارا بجلی کا مسئلہ ہے بجلی بھی نہ ہونے کے برابر ہے ہلکا سا بارش ہوتے تو یا تو یہ بادل ہوتے بجلی غیب پھر ہفتے گفتہ غیب اور گیس کا تو یہ حالت ہے کہ بلکل جلتا میں کہہ رہا ہوں ابھی میں وضوح بنا کے آ رہا ہوں جو یہاں سے آواز دیا میں اب بھی کام پر رہا ہوں کیوں جو گیس ہمارے پاس نہیں ہے نکلی میں ہمارے گیس ہے نکلی میں ہمارے بجلی ہے ہم لوگ جو ہے پسمائند دور سے جو ہے پتر کی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس گیس کے بارے میں ہم نے تین چار دفعہ جو ہے نے اپنا روڈ بھی بلا کیا وہ کہتے جی آواز مزاکرہ جا کرتے بس میں آپ کا گیس کروں والجام ہے بس ٹال مٹھو لے کچھ بھی نہیں ہم لوگ جو نے پسمائند دے اس وقت ہم لوگ وہاں خدائی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں والجام ہے ابھی میں اندر سے آ رہا ہوں اسی گاڑی سے میں آپ کو دیکھا جب کھڑے تھے میں اتر گیا تو وہاں بھی سوئی گیس والے نہ آتے ہیں نہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ خدائی کرو خدائی تو بہت سارے جگہ میں کر لیا ہم لوگوں نے جیسا کہ ناظرین آپ ان سب کی باتیں سن چکے ہیں یقیناً سنتی بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ یہاں پر لوگوں کی زندگی بلکل زندگی نہیں ایک عذاب ہے یہاں پر نہ گیس نہ بجلی نہ پانی اور لازمی بات ہے اس سرد موسم میں یہ ہماری ضروریات ہے اگر وہ گیس ہو یا بجلی ہو یا پانی ہو اس کے بغیر بلکل گزارہ وہ ہی نہیں سکتا تو عالی اکام سے گزارش ہے کہ ان کے ان معاملات کو جلد از جلد عل کیے جائیں ہمیں شازیب شاہ کے ساتھ یاسر بلوچ مشرک ایجڈی کوئٹا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپریٹس کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ